السلام علیکم دوستہ میرا نام ہے انیوشول ہیکر اور آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کہ آپ لوگ گیم گارڈین کو کس طریقے سے یوز کر سکتے ہیں اے ٹو زیڈ سارا کا سارا ٹوٹوریل بتاؤں گا اگر آپ لوگوں کو جو سمجھ لیں جو بالکل نئے آئے ہیں موبائل کی اٹیک کمیونٹی میں اٹیک انڈسٹری میں بالکل نئے ہیں جن کو موبائلوں کا پتہ ہے یعنی جن کو پتہ نہیں کیسے کام کرتا ہے ان کو بھی میں نے اس طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے اس ٹوٹوریل کو چاہے آپ لوگوں کو پہلے کبھی آپ نے موبائل یوز کیا یا نہیں کیا لیکن اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ لوگوں کو بہت سارے طریقے پتہ چل جائیں گے جس سے آپ لوگ اپنی خود کی گیمز کے سکور کو اور کوائن سکور جو ہیلتھ ہوتی سب کو انلیمیٹڈ کر سکتے ہیں یعنی کہ ہیک کر سکتے ہیں آرام سے آف لائن گیمز کو ٹھیک ہے نا اگر آپ لوگ میرے چینل پہ پہلی دفعہ ہیں اگر آپ لوگ مجھے نہیں جانتے تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ جب آپ لوگ اس ویڈیو کا انٹ تک دیکھ لیں گے تو آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ سبسکرائب کیلئے کیوں کہا رہا تو بہتر ابھی سبسکرائب کر لیں کیونکہ بعد میں کرنا ہی پڑے گا اور وہ لوگ جو میرے پرانے چینل سے آئے ہیں یہاں پہ ان کو تو میں سپیشل دل سے دل سے تھانکس بولنا چاہوں گا کیونکہ یہی میرے لوگ سپورٹرز ہیں بہت 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 زیادہ شکریہ کرنا چاہوں گا آپ لوگوں کا جو کہ میرے پرانے چینل سے ہے مجھے کمنٹ کر کے بتاؤ کون کون میرے پرانے چینل سے ہے آپ مائی گریٹ کر کے یہاں پہ آئے آرام سے بیٹھیں دل تھام کے بیٹھیں چائے کافی ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھیں کون ہے میں سکون سے بیٹھ جائیں موبائل لے کے ہینڈز فری لگا کے کیونکہ یہ ویڈیو تھوڑی ڈیٹیلڈ ہونے والی ہے اگر آپ لوگ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو ابھی ویڈیو بند کرتے جب آپ لوگ کے پاس ٹائم ہوگا آپ شام کو یا جب بھی فری ہوں گے آرام سے بیٹھ کے سکون سے سمجھیں کہ آپ لوگ پھر سمجھ آئے گی اس ویڈیو کی ویسے کیونکہ یہ تھوڑی مشکل ہے تو آپ لوگوں نے ویڈیو کو اند تک دیکھنا ہے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور باقی کام آپ لوگوں کو بعد میں بتاؤں گا تو ٹائم ویسٹ کی بغیر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اب آپ لوگوں نے یہاں سے ساری ویڈیو کو دھیان سے سمجھنا ہے یہ دو پارٹس کی اوپر ہے پہلے پارٹ میں ہم لوگ گیم گارڈین کو سیٹ اپ کریں گے ہم لوگوں نے اپنے فون میں گیم گارڈین کا سیٹ اپ کرنا ہے اور جو دوسرا پارٹ ہوگا اس میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ہم لوگوں نے گیمز کو کس طریقے سے ہیک کرنا ہے یہ دو پارٹس ہوں گے اور جو پہلا پارٹ ہے سیٹ اپ کرنے والا وہ سب سے مشکل کام ہے اور جو ہیک کرنا وہ بہت ایزی ہے آپ ایزیلی ہیک کر لیں گے اس میں آپ کوئی مسئلہ نہیں پڑے گا سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنے فون میں پیرلل سپیس اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ویسے تو پلے سٹور پہ اویلیبل ہے پیرلل سپیس کی اپلیکیشن لیکن آپ لوگوں نے وہاں سے بالکل بھی ڈاؤنلوڈ نہیں کرنی ٹھیک ہے نا میں نے آپ لوگوں کو اپنے ویڈیو کے ڈسکرپشن پہ لنک دیا ہوگا آپ نے اس لنک کو اوپن کرنا ہے میری ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی ٹھیک ہے اب میری ویب سائٹ میں جائیں گے آپ لوگوں کو اس طرح کا پیج نظر آئے گا آپ لوگوں نے تھوڑا سا سوائپ ڈاؤن کرنا ہے اب یہاں پہ تین ڈاؤنلوڈ کے لنکس ہے سب سے پہلے نمبر پہ 64 بٹ کا وہ تو آپ لوگوں نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہی کرنا ہے ایک اپلیکیشن ہوگی ڈاؤنلوڈ کرنے میں اب آپ لوگ نیچے دیکھ سکتے ہیں اپر میرے بس دو اپشن ہے ایک تو وہ ہے جن کے پاس انڈرویڈ 9 یا انڈرویڈ 9 سے اباو ہے وہ لے ڈاؤنلوڈ کا اپشن ہے اور ایک دوسرا انڈرویڈ 8 یا 8 سے بلو تو آپ لوگوں نے دیکھنا ہے آپ کے انڈرویڈ میں کون سا سوفٹوئیر ورزن ہے جیسے کہ میرے فون میں انڈرویڈ 10 ہے تو میں یہ والا ڈاؤنلوڈ کروں گا اگر آپ لوگ کے فون میں انڈرویڈ Oreo یعنی کہ انڈرویڈ 8 یا اس سے بلو ہے تو آپ لوگ یہ والا ڈاؤنلوڈ کریں گے ٹھیک ہے سمجھ آگی دو اپلیکیشن ہوگی اوپر والی کرنی کرنی 64 والی ہر کسی نے کرنی ہے وہ ہر کسی کے فون میں چلے گی ٹھیک ہے اگر وہ نہیں چلتی تو میں 32 bit ڈال دوں گا تو جن کے فون میں 64 نہیں چلے تو وہ 32 bit ڈاؤنلوڈ کر لیں لیکن پہلی اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ ہوگی دوسری اپلیکیشن آپ لوگوں نے دیکھنا ہے آپ کا سوفٹوئیر کون سا فون کا آپ لوگوں نے وہ ڈاؤنلوڈ کر لینی ہے ٹھیک ہے سمجھ آگی میں نے اپلیکیشن دونوں کو ڈاؤنلوڈ کر لیا اپنے فون میں ٹھیک ہے اب یہ دونوں اپس میرے فون میں آ چکی ہیں ایک 64 bit والی ہے اور ایک ہے parallel space ٹھیک ہے اب آپ لوگوں نے کیا کرنا اب میں نے آپ لوگوں کو ایک دوسرا لنک دیا ہوگا جہاں سے آپ لوگوں نے game guardian کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے game guardian کہاں سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے آپ لوگ وہی پیج جو کھلا ہوگا جو میری ویب سائٹ کا آپ لوگ تھوڑا سا اور سوائپ ڈاؤن کریں گے نیچے game guardian کا بھی میں نے لنک دیا ہوگا یہاں پہ دو لنک ہے اگر آپ لوگوں نے اپنے android فون میں game guardian کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو آپ لوگ android والا version ڈاؤنلوڈ کروں یہ والا ٹھیک ہے اگر آپ لوگوں نے اپنے computer میں emulator پہ blue stack ڈاؤنلوڈ کیا اگر آپ لوگوں نے اس کی اوپر ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو آپ لوگ دوسرا والا version کریں گے obviously ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ دو لنکس ہوں گے اب ہمارے پاس یہ تین applications ڈاؤنلوڈ ہو چکی ہیں ہمارے فون میں اب آپ لوگوں نے کہا کرنا ہے game guardian کو اپن کر لینا اب یہاں پہ جا کے آپ لوگوں نے 64 bit کو سیلیکٹ کرنا ہے کیونکہ جو maximum games آج کل کیا رہی ہیں وہ 64 bit ہوتی ہیں تو آپ لوگوں نے 64 bit کو ڈاؤنلوڈ کر لینا اب یہ game guardian ہو رہا ہے ڈاؤنلوڈ اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارے فون میں جو game guardian کی application تھی اس نے ایک اور game guardian کو ڈاؤنلوڈ کیا ٹھیک ہے یہاں پہ میں allow کروں گا اب یہاں پہ میں اس کو install کر دوں گا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کا نام zmg ہے آپ لوگوں کا change ہوگا یہ ہر دفعہ change ہوتا ہے تاکہ detector نہ کر سکیں application سے تو آپ لوگوں کا کچھ بھی ہو سکتا ہے fzh ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے اب اس application کو بھی کر لیے ڈاؤنلوڈ تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ایک اور game guardian کی application ہمارے پاس فون میں ڈاؤنلوڈ ہو چکی ہے جو کی نئی application ہے جس کا نام ہے s4 تو آپ لوگوں نے اس s4 application کو اور جو پرانی game guardian ہم نے ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کی تھی اس کو ہم لوگوں نے اڑا دینا delete کر دینا uninstall کر دینا ٹھیک ہے اب ہمارے پاس رہ گئی ہے s4 والی application جو کی ابھی ابھی ہمارے پاس آئی ہے جو کی zmg کا نام تھا ٹھیک ہے اب ہمارے پاس دوبارہ سے تین applications ہو گئی ہیں اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے parallel space کو open کر لینا اگر کوئی چیز آپ لوگوں کو سمجھ نہیں نہ آئے گی application نہیں ہے خالی پڑھا بلکل ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے add app کے اوپر click کرنا ہے ساری جو فضول application ویڈس اپ غر ان کو ہم نے untick کرنا ہے ہمیں تو صرف zmg والی application چاہیے ٹھیک ہے اس کو ہم لوگوں نے یہاں پہ add کر دیا اور messenger کو یہاں سے میں delete کر دوں گا کیونکہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے اب zmg والی application کو آپ لوگوں نے open کرنا اب آپ لوگ جیسی یار اشتہار کیوں آگے open کریں گے نا آپ لوگ اس کو تو آپ لوگ کے سامنے ایک error آ جائے گا اب problem was detected ہو سکتا ہے آپ کے phone میں نہ آئے لیکن میرا آ رہا ہے اگر آپ لوگوں کا یہ مسئلہ نہیں آ رہا تو آپ لوگ ویڈیو کا skip کر کے یہاں پہ لے جائیں تو اس کو fix کس طریقے سے کرنا ہے آپ لوگوں نے simple نیچے fix it کے اوپر click کرنا ہے آپ لوگوں نے نیچے fix it کے اوپر click کر دینا اب fix it کے اوپر click کریں گے تو یہاں پہ ایک نئی application گھوم چکا ہے لیکن یہ صرف اور صرف lifetime میں ایک دفعہ آپ لوگوں کو set up کرنا پڑے گا جب set up ہو جائے گا تو آپ لوگ اس کے پاس خون ہو جائے گا دوبارہ نہیں کرنا پڑے گا یہ صرف ایک دفعہ کرنا ہے تو یہ gg fixer کی ہمارے پاس ایک اور application آ گئی ہے ہمارے phone میں اب آپ لوگوں نے دوبارہ سے parallel space کو open کرنا ہے parallel space میں جا کے ہم لوگوں نے دوبارہ سے add app کے اوپر click کر دینا اس طرح درمیان میں interrupt کرنے کے لیے میں بہت زیادہ sorry کہنا چاہتا ہوں لیکن آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوا کہ کتنی زیادہ محنت لگتی ہے ویڈیو بنانے میں کتنی زیادہ سر کھپائی والا کام اتنا سان کام نہیں ہے تو آپ لوگوں کو بنتا اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ویڈیو کو like نہیں کیا تو kindly جا کے like کر دو subscribe کر دو میں یہی پہ wait کر رہا ہوں ٹھیک ہے چلو کوئی نہیں بعد میں کر دینا چلو ویڈیو کو resume کرتے ہیں دوبارہ سے اب یہاں پہ ہم لوگوں نے جو gg fixer ابھی ہم نے download کیا اس کو ہم لوگوں نے یہاں پہ add کر لینا یہاں پہ میں add to parallel space کروں گا اب ہمارے پاس parallel space میں دو apps آگئی ہیں gg fixer آگئی اب ہم نے آپ اس کو gg fixer کو open کر لینا اب جیسی open کروں گا یہاں پہ لکھا آگئے ہمارا جو error ix ہو چکا یہاں پہ اب ہم لوگ gg fixer کو uninstall کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ لوگوں نے home پہ جانا gg fixer جو بھی download ہوا تھا اس کو آپ لوگوں نے delete کر دینا دوبارہ سے ہمارے پاس تین applications آگئی ہیں واپس اب ہم لوگوں نے دوبارہ سے parallel space open کرنا ہے zmg کو click کرنا ہے اب ہمارا جو game guardian کا setup تھا وہ شکر الحمدللہ وہ ہو چکے complete آپ لوگوں نے آپ پہ error ix کو setup ہے وہ complete ہو چکا ہے ہمارا part 1 complete ہو چکا اگر آپ لوگوں نے game guardian کو exit کرنا ہے تو اوپر setting کے اوپر جا کے exit کر سکتے ہیں ہمارا setup ہو چکا ہے totally complete امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو part 1 اچھے سے سمجھ آ گیا اگر آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آیا تو ابھی جا کے comment section میں میرے سے آپ لوگ questions پوچھ سکتے ہیں تو tension والی کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے اور اس ویڈیو کو جب part 2 ہوگا وہ میں ایک یا دو دن تک اپلوڈ کر دوں گا اگر میں نے already اپلوڈ کر دیا تو اوپر white color جو لنک نظر آ رہا ہے وہاں پر click کر کے آپ لوگ part 2 کو دیکھ سکتے ہیں اگر آپ لوگ لنک نہیں نظر آ رہا تو اس کا مطلب میں نے اپلوڈ نہیں کیا دو یا دین دن کے اندر میں انشاءاللہ اس کو upload کر دوں گا اور ہم part 2 کے اندر سیکھیں گے میں آپ لوگ 2 یا 3 games کے اوپر experiment کر دکھاؤں گا کہ ہم game guardian کو کس طریقے سے use کر سکتے ہیں اور ہم لوگ ان 2 3 games کو hack کر نا سیکھیں گے میں آپ لوگ کو live دکھاؤں گا کس طریقے سے hack کیا جاتا games کو اس لئے بہتر ہے بیل آئیکن پہ کلک کر دیں جب بھی میں ویڈیو upload کروں آپ لوگ کو فوراں نوٹیفکیشن مل جائے گا ٹھیک ہے تو ٹینشن ہو لی کوئی بات نہیں تو پھر ملتا ہوں آپ سے انشاءاللہ پارٹ 2 کے اندر تب تک کے لیے اللہ حافظ